بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں گرین بینز کیمی کی ریسپی بہت مزدار یہ ریسپی بنتی ہے اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور پرائے گیجئے گا یہ کافی ہیلڈی ہے اس کے اندر کافی فائیور ہوتا ہے اور یہ ہیلڈی بھی بہت ہوتی ہے تو ضرور آپ لوگ کو ٹرائے کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میلے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور ضرور شیئر کر دیجئے گا تو چلیں سب سے پہلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے 250 گرام جو ہیں یہ بینز لے لئے تھے اور اس کو اس طریقے سے واش کر کے اچھے طریقے سے سیٹ سے ہمیں پہلے اس کو ہاتھوں سے یہ ٹوٹ جاتی ہے آپ کو یہ نائف کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ تین سے چار جتنی بھی آپ کو چاہیے اس آپ شیپ میں کار سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو چھوٹی چاہیے یا بڑی چاہیے اس کو میں ساری کارٹ کے سائٹ پہ کر دوں گی میں نے ایک پین لے لیا تھا ہاف پپ آئل لیا ہے اس کے اندر دو عدد نارمل سائز کی میں نے پیاس سلائس کر کے کارٹ کے ڈال لی تھی اس کو ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے منس یعنی گیما گیما جو میں نے لیا تھا وہ 350 گرام تھا 250 گرام میں نے پاس بینز تھی تو یہ آپ اپنے لحاظ سے ڈال دیجئے گا جتنی آپ کو ضرورت ہو جیسا آپ کو چاہی ہو جیسے آپ کی چوائیس ہو اچھا یہ جو ہے وہ میں نے گوشت کا کیما لیا ہے آپ چاہیں تو چکن کا بھی لے سکتے ہیں لیکن گوشت میں جو ہے وہ زیادہ فلیور آتا ہے تو میں نے گوشت کا لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے میں نے میکس کر لیا تھا اور جب اس کی اندر سے روہ سمیل تو یہ ختم ہو گئی تھی تو میں نے اس کے اندر ایک چمچ پساوہ لسن اور ادرہ کا پیس ڈال دیا تھا اور اس کے اچھے طریقے سے میں ہمیں بنائی ابھی ہی پراپر کرنی ہے جو ابھی بنائی ہوگی اس کے بعد ہمیں بنائی نہیں کرنی ہے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون ہلدی ڈال دی تھی ایک چمچ پساوہ زیرہ ڈال دیا تھا یہ سپائسز آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک چمچ پسیوی لال مرچے ڈال دی تھی ایک چمچ میں نے نمک ڈال دیا تھا پسیوی لال مرچے ہیں وہ دیکھی ہوگی اب میں نے کم ڈالی ہے کیونکہ وہ نارمل پسیوی لال مرچے تھی اور ایک چمچ میں نے کشمیری لال مرچے ڈالی ہیں کلر کے لیے اور ایک چمچ میں نے پساوہ دھنیا ڈال دیا تھا تو یہ سب چیزیں اس پائسز ڈال کے اچھے طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے اتنی بنائی کرنی ہے کہ اس کے اندر کی جو کچھاپن ہے مسالوں کا وہ نکل جائے اور اس کے اندر ایک اچھی کشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اور آئل دیکھ لیجئے گا اس کا آئل جو ہے وہ ریلیز ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اچھے طریقے سے جب اس کی بنائی کر لوں گی تو تین عدد میں نے نارمل سائز کے ٹیمارٹر ڈال دیئے تھے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہمیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو کور کر کے ہم پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھئے گا یہ بلکل سوفٹ ٹیمارٹر ہو جائیں گے دیکھئے میں نے کور کر دیا ہے اس کے بعد میں سوفٹ ہونے کے لئے ٹیمارٹر رکھ دوں گی اور ٹیمارٹر دیکھ لیجئے گا بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اس کو میں نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو تھوڑے بہت ٹیمارٹر نظر آ رہے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائیں اس کے بعد میں نے ڈال دینا ہے بینز جو میں نے کٹ کر کے واش کر کے رکھے ہوئے تھے بینز میں نے ڈال دیئے تھے بینز میں نے آپ کو بتایا تھا 250 گرام میں نے بینز لیے تھے اور اس کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد جتنی بھی آپ کو پانی ڈالنا ہے آپ اپنے حساب سے میٹ کے حساب سے ڈال لیے گا میں نے ایک گلاس جو چھوٹا گلاس ہوتا ہے وہ میں نے پانی ڈال کے کیونکہ کیمہ جو میرے پل جو میٹھ تھا وہ مسکم 20 منٹ میں گل جاتا ہے آپ اپنے حساب سے اگر بڑی گائیں گے گوشت ہے تو آپ تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیے گا لیکن اتنا زیادہ نہیں ڈال لیے گا جو اس کی جو گرین کلر ہے وہ بلیک ہو جائے اس لئے میں نے اینڈ میں گرم مسالہ ایک چمچ میں نے پساوہ گرم مسالہ اینڈ میں اسی لئے ڈال لیتا ہے تک اس کا تو کلر کھڑا بنا ہو اور جو گرم مسالے کی جو خوشبو ہے وہ اینڈ تک آتی رہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہمارا بند کے تیار ہو گیا مزیدار گرین سپین کیمہ اور یہ بہت مزیدار یہ ڈش ہے ہیلڈی ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ٹرائے نہیں کیا اور آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی تو ایسی ہی ویڈیوز کے لئے آپ کو میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے تاکہ آگے آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا میں نے اس کو سرف کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار یہ بن کے تیار ہوا تھا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک لازمی دیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے ٹیک کر اللہ حافظ